موسیقی موسیقی اسلام علیکم کیا حال چالیں آپ کے ٹھیک ہیں سب خیریہ سے ہیں اچھا جی آج میری ویڈیو آپ پوری دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو ایک میں نے سرپرائز دینا ہے اور جو جو میری چینل پر نئے ہیں پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کیا کریں اچھا جی یہ میں خجوریں جو ہے ان کے اندر سے وہ ان کا وہ گھٹکیں جو ہوتی ہیں بیج وہ نکال کے میں ان کو فیل کر رہی ہوں فریش کریم اور بیدام سے یہ میں نے فیل کر کے رکھ لی تھی اس کے بعد جی میں نے مٹن لیا تقریباً دو کیجی کے قریب میں نے مٹن لیا میں بنا رہی تھی مٹن شماری اور یہ مٹن شماری کی جو ریسیپی ہے میرے چینل پر یعنی میں نے موجود ہے اگر آپ نے دیکھنی ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن دوبارہ پھر بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے اس کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں میں نے ایک جگہ پانی کا لیا اس کے اندر دو کیجی کے قریب میں نے مٹن ڈالا ہے اس کے بعد یہ جو ہے مٹن شماری جو ہے یہ صرف بنتی ہے سبز مرچ کالی مرچ اور نمک وغیرہ اس ٹوماٹر اس میں زیادہ ڈلتے ہیں کیونکہ میں نے دو کیجی کے قریب جو ہے مٹن تھا میرا میں نے اس کے اندر ٹوماٹر ڈالے تھے کیونکہ اس کی جو گریوی ہوتی ہے وہ خوشک بوٹی تو ایسے نہیں کھائی جاتی گریوی کے ساتھ ہی کھایا جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے میں نے بلیک پیپر اور لیسن ادھرا کا پیسٹ یہ گرین اس لیہا ہے کہ اس میں تھوڑی سی نہ میں نے سبز مرچ بھی میں نے گرائنڈ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا پیسٹ اس کا بھی اس کے اندر میں نے مکس کیا ہوا ہے جب میں نے گرائنڈ کیا تھا یہ تینوں چیزیں میں نے اس کے اندر مکس کر کے کر لی تھی تو یہ ساری چیزیں میں نے اس کے اندر ڈال دیں اور دو چمچ میں نے اس کے اندر نمک کے ڈال دیں تو میں نے اس کو جو ہے نا ویٹ لگا دیا تھا تقریباً یہ بارہ سے پندرہ منٹ میں یہ گل گیا تھا اور یہ پڈنگ ہے اس کی ریسیپی میں نے نہیں ڈالی کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت کام تھا اور چیزیں میں نے زیادہ بنانی تھی یہ علیہ دا سے میں آپ کو اس کی ریسیپی دوں گی اور آپ ضرور ٹرائی کیجئے اور جو ہے میری ویڈیو آپ نے فل دیکھنی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ دیکھنے میں ملے گا کیونکہ میری ویڈنگ انیورسری بھی تھی اور میرے ہسپنڈ کی جو ہے نا برڈے بھی تھی دونوں چیزیں ہی کٹھی تھی ہماری تو اس کے لیے میں جو ہے نا افتاری بنا رہی تھی سسرال کو میں نے بلایا ہوا تھا میرے سسرال والوں نے آنا تھا تو جناب یہ میری پوڈنگ جو ہے یہ میری تیار میں نے کر لی تھی اور یہ ہے جیس کی لوک اور یہ میں علیہ دا سے آپ کو اس کی ریسیپی دوں گی کہ میں نے کیسے بنائی تھی اچھا جی تو یہ میں نیکس ٹائم انشاءاللہ اس کی جو ہے ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور کیونکہ مجھے جلدی تھی چیزیں زیادہ بنانی تھی تو میں نے کسی چیز کی کوئی ریسیپی نہیں دی تو یہ میری پوڈنگ جو ہے پوڈنگ ڈیزرٹ یہ میرا تیار تھا اور اس کے بعد میں پکوڑے جو ہے اس کا جو ہے اسمان بنا رہی تھی اس میں میں نے فریش پالک اور آلو پیاز اور میں نے پکوڑا مسالہ جو بنا کے رکھا ہوا تھا وہ اس کے اندر ڈال دیا اور سپائسیز تھوڑے تھوڑے اور ڈال دیا کیونکہ جو میرے سسرال والے ہیں وہ سپائسیز بہت زیادہ کھاتے ہیں تو اس کے اندر میں نے میتھی بھی ایڈ کی تھی اور خوشکی میتھی وہ بھی میں نے ڈالی تھی انار دانا میں نے ڈال دیا تھا اور اچھا اس میں ایک اور ہے کہ جب ہم فرائے کرتے ہیں اس کو پکوڑے کو تو میں پہلے ایسے کرتی تھی ہارٹ پاٹ میں جو ہے نا اس کو اور خواہ لیتی تھی تاکہ یہ گرم گرم رہیں تو گرم تو وہ ہوتے ہیں لیکن وہ سوفٹ ہو جاتے ہیں کرسپی جو ہے نا وہ نہیں رہتے تو میں نے پھر جو ہے اس کا یہ ہی آئیڈیا لگایا ہے کہ اس کو ہم نے نا کسی ڈش میں یعنی پانچ دس منٹ رہتے ہو تو کسی بھی آپ باؤل میں یا ڈش میں کسی میں بھی آپ سرف کر دیں کیونکہ وہ کرسپی ہی رہتے ہیں پھر وہ نرم نہیں ہوتے تو میں نے اس کے اندر پانی بلکل نہیں ڈالا تھا پانی کا وہ میتھی سوری پالا کا پانی بھی تھا اس میں اور آلووں کا پانی بھی تھا وہ سارا کچھ اس کے بعد جب میں نے اس کو یعنی پکوڑے کا مکسچر کو میں نے دیکھا تو وہ بلکل سوفٹ وہ ہوا تھا اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی اور ہمیشہ جب بھی آپ کرتے ہیں اس میں پانی نہ ڈال کے رکھا کریں آپ بغیر پانی کے رکھا کریں وہ پانی جو پیاز وغیرہ چھوڑتا ہے وہ اس میں دیکھ لیے کریں اگر پورے ٹھیک ہے نہیں تو آپ پھر سا پانی اس میں ڈال سکتے ہیں تو یہ جی میں نے جو مٹن شواری بنا رہی تھی اس کا میں نے جو ہے ویٹر اٹھا لیا تھا اور میں نے اس کا ڈھکن بھی نکال لیا تھا کیونکہ گوشت گل گیا تھا اور اب یہاں پہ میں ڈائننگ ٹیبل کی سیٹنگ کروا رہی تھی یہ جو ہے میری ممہ لائی تھی سعودیہ سے تو یہ تلہ جو ہوتا ہے اس کے بنے ہوئے سلور اور گولڈن کے تو یہ میں نے جو ہے نا ٹیبل کے اوپر رکھ لیے یہ مجھے بہت پسانتے ہیں یہ کافی عرصے سے میرے پاس پڑے ہوئے تھے لیکن جو ہے نا میں نے کہا اب چلیں رمضان شریف ہے کیونکہ رمضان شریف میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی نئے کپڑے پہنتے ہیں نئی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہونا قیامت کے دن ٹھیک ہے ویسے تو ہم یعنی ہمارے جو پرانے کپڑے ہو جاتے ہیں تھوڑے بہت ہم اپنے ہیلپرز کو یا غریبوں کو دے دیتے ہیں یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہی ہوتا ہے اور یہ کرنا بھی چاہئے اور یہ خانہ کعبہ میرا بہت ہی پیارا سب سے پیارا میرا جو ہے یہ میری ممہ لائی تھی یہ بھی سعودیہ سے میرے گیفٹ لے گیا ہی تھی اور یہ میں نے اپنی ڈائننگ ٹیبل پر رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ بٹر فلائے جو لائٹنگ ہے وہ میں نے اس کے اوپر ساتھ رکھے اس کو میں جب چلاتی ہوں تو اس طرح سے چلاتی ہوں پھر ساتھ کینڈل لائٹ جو ہے یہ جو بڑی کینڈل لائٹ ہے وہ میری بہت اچھی اس کی سمیل ہے خوشبو ہے جب اس کو جلاتے ہیں تو اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے اچھا جی میری جو ڈائننگ ٹیبل تھی وہ ہو گئی تھی سیٹ اور میں آپ سے پھر ریکویسٹ کر رہی ہوں جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور کمنٹ کیا کریں اچھا جی یہ جو ٹماتر ہیں میں نے تقریباً ڈیٹ کے جی کے قریب اس کے اندر ڈال دیئے تھے اور ٹماتر کافی پانی چھوڑتا ہے اور اس کو جب یہ ڈرائے ہو جانا ہے پانی اس کے بعد جی آپ نے اس کے اندر گھی ایڈ کر کے ڈال کے کوکنگ آئل گھی جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں وہ اس کے اندر ڈالنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے اچھا اب میں چکن بریانی بنا رہی تھی اور اس ٹائم یہ جو ٹائم ہو رہا تھا وہ چھے بج چکے تھے ٹھیک ہے نا تقریباً ساڑھے چھے یا چھے پینتیس پہ چالیس پہ جو ہے افطاری ہوتی ہے اور ابھی بہت سارا کام پڑا ہوا تھا مجھکین کرے ہم گیارہ بجے کے ہی لگے ہوئے تھے دو میری ہیلپر تھی اور ایک میں تھی آہستہ آہستہ ہم کھا رہے تھے کہ روزے کے قریب اچھا میں نے اس کا مکسچر جو بنایا تھا وہ جو ہے نا مس ہو گیا اس کی ویڈیو جو میں نے بنائی تھی وہ سبز دھنیا سبز مرچیں لیسن ادرک اور جو ہے اس کے اندر دہی اس کے اندر دہی ڈال کے میں نے مکسچر میں اس کو گرائنڈ کر لیا تھا گرائنڈ کر کے چکن بھون کے اس کے اندر وہ مسالہ سارا ڈال کے پھر اچھے سے میں نے بھون لیا تھا اور چاول بائل کر کے میں نے ڈال دیئے تھے اور ریڈ کلر بھی ڈالا تھا اور جیلو کلر بھی ڈالا تھا میں نے فوڈ کلر جو ہے وہ بھی ڈالا تھا تاکہ تھوڑا سا چینج آ جائے یہ جو بریانی تھی یہ تھوڑی ڈیفرنٹ طریقے سے تھی جو پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہ اور طریقے سے تھی تو ادھر جناب جو ہے وہ ہمارے پکوڑے بھی تلے جا رہے ہیں اور پکوڑے کے لیے جو میں نے فرائی پین میرے پاس پکڑا ہی پڑی ہوئی تھی پہلے والی فرائی پین ٹائپ جو ہے وہ پرانی ہے میں نے کہا آپ جو ہے نا پکوڑے اسی میں بنا لیا کرو اچھا جی یہ میں نے رسم لائی بنائی تھی اس کی بھی ریسیپی میں نے نہیں دی کیونکہ ٹائم بہت کم تھا اور مجھے بہت جلدی تھی میں یہ جاری تھی کہ یعنی افتاری کے اگزیکٹ ٹائم یعنی ہم فری ہو جائیں اور روزہ آسانی سے ہم جو ہے ہمارا کھول جائے اور اس کے ساتھ فروٹ چارٹ تھی چنہ چارٹ تھی یہ کھجورے ہیں دئی بھلے تھے اور یعنی پوڑنگ ڈیزر تھا اور تین قسم کے شربت تھے ایک تھا جی ٹینک اور ایک روح افضہ تھا اور دوسرا جو تھا وہ جی بلو سوری اب میں اس کا نام بھول گئی ہوں میرے ذہن سے بلکل نکل گیا ہے منٹ مارگریٹا سوری منٹ مارگریٹا اور لازٹ ٹائم میں نے وہ ویڈیو بھی ڈالی تھی میری ہیلپر کو بہت پسند ہے کہتی ہے آپ ہی مجھے وہی بنا کے دیا کریں کیونکہ وہ بھی روزے رکھتی ہے تو اس کی فرمائش پہ جو ہے نا میں نے یہ منٹ مارگریٹا بنایا تھا اور تین یعنی میں نے اس میں شربت بنا لیے تھے ایک منٹ مارگریٹا تھا ایک روح افضہ تھا اور دوسرا جو تھا کیا کہتے ہیں اس کو ٹینک تھا ٹینک تو میں نے کبھی نہیں یوز کیا فرس ٹائم میں نے یعنی گھر میں استعمال کیا ہے بریانی تھی مٹن چماری تھی اور اس میں رس ملائی تھی جناب پوڈنگ تھی اور دہی بھلے فروٹ چارٹ خجوریں بڑی بہت ہی مزے کی تھی اور جو ہے میرا اور بھی بہت کچھ کرنے کو دل تھا لیکن ٹائم بہت کم تھا اور گرمی بھی بہت زیادہ تھی جو مجھ سے ہو پایا میں نے کیا کیونکہ پہلے کبھی ہماری ویڈنگ انیورسری آتی ہے تو کبھی ہم باہر کر لیتے ہیں لیکن کوشش ہوتی ہے کہ ہم گھر میں کریں کیونکہ میرے سسرار والے بھی چلے آ جاتے ہیں ان کو بھی بلا لیتے ہوتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو میری دیورانی ہے جو اس نے مجھے ویڈنگ انیورسری پہ گفٹ کی ہے وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میری جو آئے گی وہ شاپنگ کی آئے گی اور آپ نے ضرور مجھے فیڈ بیک دینا ہے کیا آپ کو کیسے لگا یہ ہمارا کیک تھا ہم نے سیمپل سا اس طرح ملویا تھا گرمی بہت زیادہ تھی اور روزے بھی تھے تو ہم نے کارا تھوڑا سا نائف کام کام کر لیتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اللہ پس